ڈیزائر جو کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کسی بھی اچیومنٹ کا آپ کی کامیابی کی راہ میں سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کی خواہش ہوتی ہے جب ایک انسان اپنی صحیح عمر کو پہنچ جاتا ہے وہ صحیح عمر جس میں اس کو اچھے اور برے کا پتا ہوتا ہے اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی ایک مقصد ہونے کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے جب وہ اپنے مقصد کو پا کر اپنی منزل تک پہنچ کر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ چاہنا ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے صرف یہ چاہ کر ہی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب ہونے کے لیے اسے اپنی وش کو اپنی برننگ ڈیزائر میں کنورٹ کرنا ہوگا اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ آخر یہ برننگ ڈیزائر کیا ہے کیا یہ کوئی ہوا ہوای باتیں ہیں یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے تو نیپولین ہل نے اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو ریچ یہ وہ کتاب ہے جسے نیپولین ہل نے دو ہزار سال میں بیٹی ہوئی کامیاب شخصیت کی پرسنالٹی کا انالیسس کر کے اور پانچ سو زیادہ انٹرویوز لے کر کے اس کا کنٹنٹ تیار کیا ہے تو اس کتاب میں نیپولین ہل نے برننگ ڈیزائر کے بارے میں وہ جنون و ترب کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کی پاور کو برننگ ڈیزائر کہتے ہیں یعنی کہ اپنے مقصد کے ساتھ ذہنی طور پر وابستگی کو اکتیار کرنا یہ آپ کی برننگ ڈیزائر ہے یعنی کہ منٹلی اپسیزد ہو جانا اپنے گول کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کے ساتھ اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اپنے مقصد کو پانے کی خواہش کا جنون ہونا اس قوت کو برننگ ڈیزائر کہتے ہیں سکرات جن کو انگلیش میں سوکریٹس کہتے ہیں ان کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ سوکریٹس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کامیابی کا فارمولا بتا دیجئے تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کامیابی کا فارمولا نہیں ہے جب وہ زد کرنے لگا تو وہ اس کو ایک ندی کے پاس لے گئے اس نے بندے نے کہا آخر یہاں کہاں پر کامیابی کا فارمولا ہے تو سوکریٹس نے کہا بیچ میں چلو جب ندی کے بیچ میں لے گئے تو اس بندے کا سر ایسے پکڑ کر کے ندی میں یوں دُوا دیا تھوڑی دیر میں جب اس کو ساس لینے کی طلب محسوس ہوئی تو اس نے ایک زور لگایا اور سکرات نے اوپر سے زور لگایا جب اور زور لگایا تو اس کو ساس لینے کی اور طلب محسوس ہوئی جب وہ اور طلب محسوس ہوئی تو اس نے اتنا زور لگایا کہ بس سب اٹھا کے فیک دیا اور باہر نکر کے پہلی ساس آرام سے لئی تو کہا کیا مجھے کامیابی کا فارمولا دینے آئے تھے یا مارنے آئے تھے کہا یہی تو کامیابی کا فارمولا ہے کہا جتنی تڑپ کے ساتھ جتنی شدت کے ساتھ تم یہ ساس لینا چاہتے تھے اتنی ہی شدت کے ساتھ اتنی ہی تڑپ کے ساتھ اگر تم کامیابی چاہلے تو تمہیں کامیابی مل جائے گی تو جب آپ کے اندر برننگ ڈیزائل ڈیبلپ ہو جائے گی تو آپ کے اندر اور باتیں آ جائیں گی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے صحیح رہ کا انتخاب کریں گے یعنی کہ آپ صحیح راستہ چن لیں گے آپ مقصد کو پانے کے لیے پرفیکٹ ایک پلان تیار کر لیں گے وہ آپ کا راستہ بن جائے گا اور آپ کے اندر استقامت یعنی پرسسٹنس آ جائے گا اب پرسسٹنس کیا ہے یہاں پر کیا ہے پرسسٹنس سے آپ اپنے پلان کو بیک کریں گے اپنے پلان کو سپورٹ کریں گے کہ جب کوئی بھی دشواری آئے گی تو آپ راستہ چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں تھوماس ایڈیسن کے بارے میں نیپولین ہل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب وہ الیکٹرک لیمپ بنانا چاہتے تھے اور یہ ان کی خواہش تھی تو دس ہزار بار ان کو ناکام ہونا پڑا تھا ٹین تھاؤزن ٹائمز ان کو فیہر کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ ایک جنونی خواہش تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی راہ میں آنے والی دشواریوں پر بھاگ نہیں رہے تھے بلکہ پرسسٹنس کے ساتھ رکے ہوئے تھے استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے کے بعد موٹیویشنل بکس میں کچھ اسٹیپ بتائے گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے اندر کیسے برننگ ڈیزارے ڈیولپ کرے اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے آپ اپنے مائنڈ میں فکس کر لیں آپ کا گول کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے دوسرا اسٹیپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے سمتنگ فور نتنگ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے مطلب اس کا میں آپ کو ایک ایک اگزامپل اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ کوئی شخص ایک گھنٹے میں دو چیپٹر یاد کر سکتا ہے وہ دو گھنٹے میں چار چیپٹر یاد کر لیتا ہے یہ سمپل میٹمٹکس بھی ہے اب آپ دیکھیں اگر وہ ایک گھنٹہ بیکار کر دیتا ہے اپنا تو اس نے دو چیپٹر کا لاؤس کر دیا ہے اسی طرح وہ دو گھنٹے بیکار کر دیتا ہے تو اس نے چار چیپٹر کا لاؤس کر دیا ہے یعنی کیا ہو رہا ہے کہ آپ جتنا نیگیٹیو ایفٹ ایڈ کر رہے ہیں اتنا ہی نیگیٹیو ریزلٹ بھی آپ کو مل رہا ہے اب اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کو سمپل گریجویٹ کرنا ہے تو وہ ایک دو گھنٹہ دنبر میں پڑھ سکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو ڈاکٹر بننا ہے آئیٹی کلیر کرنی ہے یو پی ایسی کلیر کرنا ہے آئی ایس بننا ہے پی ایسیٹی کمپلیٹ کرنی ہے تو اسے کم از کم چار گھنٹے پاس گھنٹے یا ضرورت کے مطابق اس سے زیادہ بھی پڑھنا ہو سکتا ہے تو کیا پتا چلتا ہے ہم کو اس سے کہ آپ کا گول جتنا بڑا ہوگا آپ کا گول جتنا بھگ ہوگا آپ کا ایفرٹ اتنا زیادہ ہوگا یعنی آپ کا گول آپ کا مقصد جتنا بڑا ہوگا اس کو پانے کے لیے آپ کو ایفرٹ اس میں اتنا ہی زیادہ ایٹ کرنا ہوگا اب تیسری چیز سمجھ لیجئے تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز ہے کہ آخر آپ کو یہ گول کیوں چاہیے آپ کی زندگی میں اس مقصد کی اس گول کی احمیت ہے کیا یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے جب میں گول پر مقصد پر ویڈیو بناوں گا تو میں اس کے بارے میں زیادہ اور بات کروں گا تو آپ ہی میں ڈیزائر کے بارے میں بات کر رہا ہوں برننگ ڈیزائر کے بارے میں تو چوتھی چیز چوتھا سٹیپ کیا ہے چوتھا سٹیپ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ایک پلان تیار کر لیں اور اس پلان کو صرف تیار نہ کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں اس کو ایکشن میں لے آئیے اب دو اور باتیں ہیں جو ان چاروں پوائنٹ کو ملا کر کے بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے پانچمہ سٹیپ کیا ہے دیکھیں آپ کے لیے پانچمہ سٹیپ وہ یہ ہے کہ آپ ایک پیپر پر اپنا گول لکھ لیں جو آپ نے ذہن میں گول ڈیسائیڈ کر لیا ہے وہ گول لکھ لیں اس کی احمیت آپ کی زندگی میں کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے یہ لکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پانے کے لیے کس طرح کا effort کس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں کیا کیا اس کو پانے کے لیے قربان کر سکتے ہیں وہ بھی لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو اس کے پانے کے لیے آپ نے کیا پلان تیار کیا ہے جب ایسا کر لیں تو آپ یہ آپ کا پانچمہ سٹیپ ہو گیا آپ کا چھٹا سٹیپ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے لکھ کر کے اسے دن بھر میں کم سے کم دو بار پڑھیں ایک صبح پڑھیں اور ایک رات کے ٹائم پڑھیں یہ وہ کچھ طریقے ہیں جو موٹیویشنل بکس میں بتائے گئے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کی بکس میں بتائے گئے ہیں جس کو کر کے کوئی بھی شخص اپنے اندر ایک طرح کی برنی ڈیزائر